کہ ابھی تر لوگ بابو لوگی صددار ہے کہ میں بے شرم ہوں میں روزے میں ہوں میں یہاں بیٹھا ہوں ان کو میں نے ایک ہی بات کہی کہ ہم نے اسی صاحب کو یہاں بلائی کے لئے بات کرو گا مجھے اشوافن کرا جائیں یہاں چٹھی اوپر چرے جائیں کہ یہاں لوگوں کا معاملہ جو ہے جناب ویلی بیڈلی پروڈیوس کرتا ہے بدقسمت یہ ہے کہ ہمیں سہری اور افتار کے ڈائم لائٹ نہیں ملتی ہمار کے ساتھ ہر وقت تاؤن کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ہر وقت ہم نے تاؤن کیا ہے لیکن مسئلہ شرط کیا ہے ہماری کہ بابا ہمارا روزہ ہوتا ہے اب ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے صبح افتاری ہے اس وقت سہری ہوتی ہے اس وقت بھی اس پرٹیکولر ایک گھنڈے میں لائٹ نہیں ہوتی ہے جب افتاری ہوتی ہے اس وقت بھی پرٹیکولر ایک دو گھنڈے لائٹ نہیں ہوتی ہے اس وقت آدھا ہندوستان اس کی وجہ سے سڑکوں پہ نکل چکا ہے اس سے بڑا فیلیر بی جے پی گورنمنٹ کا سینٹر کا کچھ بھی نہیں اگر وہ کان میں روی ڈال کے وہ اندبکت بیٹھے ہوں گے ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سنتالیش دگری پچاس دگری میں اس وقت ہندوستان جوج رہا ہے اور پی ام ہوس کے اندر دس دس قسم کے اے سیز لگے ہیں کیا یہ انصاف ہے جس ڈوڈا ڈسٹک سے ان کو دن کا بجلی کا ریوینیو بارہ کروڑ روپے آ رہا ہے اسی ڈوڈا ڈسٹک کے لوگوں کو ایک بلب کے لیے ایک ہزار روپے آ لیا جاتا ہے اور بجلی نہیں دی جاتی ہے میں یہ علیل علان کہتا ہوں پورے سنٹر کو بھی موڈی گورنمنٹ کو بھی کہ یہ توفہ تھا تین سو ستر ٹوڑنے کے بعد یہ توفہ تھا تین سو ستر ٹوڑنے کے بعد جمہو پشمیر کے سیدھے سادے لوگوں کو ان کی بجلی ان کا پانی ان کا پہاڑ سب لوٹ کے لے گئے اور بدلے میں کیا ملا بدلے میں لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں کہ ہم کو بجلی دو ایک بلب جلانے کے لیے ڈوڈا ڈسٹک کے لوگوں کا پاس بجلی نہیں ہے میں ان لیڈروں کو بھی کہتا ہوں کہ ڈوب مرو جو اس کی ڈیمانڈ سڑک پہ نہیں کر رہے ہیں میں ان لیڈروں کو جو وقت پہ ووٹ بھانگے جاتے ہیں ان سیدھے سادے گاؤں کے لوگوں سے وہ اس وقت سامنے ہونے چاہیے ان لوگوں کی ڈیمانڈ کے لیے کہ بجلی کے بغیر سروائیول ناممکن ہے اور اسی بجلی کے لیے ڈوڈا کے لوگوں کو لوٹا گیا سر لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان کے ٹائم ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے آگے پیچھے بھی یہ بند کر سکتے ہیں رمضان کے ٹائم ہی کیوں بند کیا ہے دیکھو یہ ایک election trend ہو سکتا یہ political strength ہے سیدھی بات اگر دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ رات کے بارہ بجلی رکھتے ہیں دو بجلی بھی ہیں چار بجے کیوں بجلی چلی جاتی ہے افتاری کے وقت میں یہ تو سوات پوچھنا ہے لوگوں نے ان لوگوں سے اگر افتاری تک بجلی رکھتے ہیں دو بجے رکھتے ہیں دن کو تین بجے رکھتے ہیں سات بجے شام کو بجلی کیوں چلی جاتی افتاری کے وقت میں یہی چیزیں آدمی کو frustrate کرتی ہیں کہ کیا یہ صحیح معنیوں میں موڈی تس ہفتہ ساتھ ہے سب کا وکاس ہے یا کسی خصوص تب کے ٹرم کو یہ فائدہ پہنچانے کی بات ہے ہم نے تو پورے اس مطلب ہسٹری میں پہلی بار کیا کہتے ہیں روزوں میں خاص خصوصاً مسلمانوں کو اتنی تکلیف ہوئی بجلی کے بغیر اس کا ذمہ وار کون ہے آپ مجھے بتاؤ یو ٹی کس کے انڈر ہے بجلی کس کے انڈر ہے جس کے انڈر ہے اس کا ذمہ وار وہ ہے اور وہ کہتے ہیں سب کا ساتھ اور سب کا وکاس سب بکواس میرا یہی کہنا ہے کہ تین سو ستر جمہو کشمیر کی شہرگ تھی اس کو چھیننے کے بعد جس جس چیز کا خدشہ جمہو کشمیر میں لوگوں کو خدشہ پورے ہو گئے لوگوں کو ڈرتا ان کی زمینیں لی جائیں گی لے گئے لوگوں کو ڈرتا ان کی موکریاں لے جائیں گے لے گئے لوگوں کو ڈرتا ان کی بجلیاں لے جائیں لے گئے لوگوں کو ڈرتا کرپشن ہوگی ہو رہی ہے یہ سارے خدشے یہ ساری اپریہنشن لوگوں کو تین سو ستر جانے سے پہلے ہی